ہیلو خینش میری تو شواغت ہے آپ کا میرے چینل میں آج میں شیئر کر رہی ہوں موٹی چور کے لڈو بنانے کی ریشیپی اور انہیں ہم بہت ہی آشان طریقے سے گھر پر ہی بیشن سے بنا کر تیار کرے گے اور ایک کٹوری بیشن سے ہمارے دگ بگ ایک کلو لڈو بن کر گھر پر ہی تیار ہو جاتے ہیں تو انہیں میں پرپیکٹ ماب کے ساتھ میں بہت ہی آشان طریقے سے بنانا بتا رہی ہوں تو چلی یہ ریشیپی کو سرو کرتے ہیں تو سب سے پیدے ہمیں بیشن کو چلنی سے چھان لینا ہے اور اس کے بعد میں ہمیں کوئی بھی کرب یا کٹوری فیٹ کر دینا ہے اسی سے ہم سارا میجرمنٹ کرے گے تو میں نے ہاں پر ایک کٹوری دے دی ہے تو کٹوری کو ہمیں اس طرف سے بیشن سے بھرنا ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ ہمیں دبا دبا کر اسے نہیں بھرنا ہے اس طرف سے ہم کٹوری میں بیشن لے لیا ہے اسے اس طرف سے ہم برابر فیٹ کر دے گے تو اس طرف سے ہم پرپیکٹ ماپ سے زدو بنا کر تیار کرے گے تو بیفن کو ہمیں ایک مکسنگ بول میں ڈال لینا ہے اور اسی کٹوری سے ہم ایک کٹوری یہاں پر پانی دے گے یہ دیکھئے تو پہدے ہمیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر بیفن کا ایک گاڑھا فگ ہول بنا لینا ہے تو اسے پھیٹنے کے لیے میں نے یہاں پر ایک وف کر دے دیا ہے آپ کسی چمچ سے بھی اسے مکس کر سکتے ہو تو اس طرف سے ہمیں پیدے تھوڑا تھوڑا ہی پانی اس میں ڈالتے جانا ہے اور اس کا گاڑھا فگ ہول بنا دینا ہے تاکہ اس میں لمس نہ بنے اگر ہم سارا پانی اکھٹے اس میں ڈال دے گے تو بیفن میں لمس بن جائے گے اور جنہیں نکالنے میں ہمیں بہت زیادہ فمیدک جائے گا تو اس طرح ہمیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کا ایک اسمودفہ بیٹر بنا دینا ہے تو پریش اگر آپ میرے چینل پر نیو ہوں آپ کو ملتی رہے تو یہ دیکھئے میں نے اس کا ایک اسمودفہ پیشٹ بنا کر تیار کر دیا ہے اور اس میں بلکل بھی لمس نہیں ہے یہ دیکھئے اب جو پانی کٹوری میں بج گیا تھا اسے بھی ہم اس میں ڈال دے گے اور اسے اچھے سے ملا دے گے تو ایک کٹوری بیفن کے لیے ایک کٹوری پانی بلکل پرپیکٹ ریشو رہے گا اور ہم یہاں پر موٹی کیور کے لیے بارکوازی پوندی بنا رہے ہیں اس لیے اس کا ریشو ایک کٹوری بیفن اور ایک کٹوری پانی ہے اور جب ہم موٹی وادی بوندی بناتے ہیں تو اس سے ہمیں تھوڑا سا گاڑھا رکھنا ہوتا ہے اور موٹی چور کے ذردو بنانے کے لیے ہمیں اس طرح کا فلوئنگ کنسیسٹینشی کا بیٹر چاہیے تو یہ بیٹر ہمارا ریٹی ہو چکا ہے اب ہم باقی کی تیاریا کر دیتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اس طرح کی جو ہماری آٹا چھننے وادی چھننی ہوتی ہے وہ لے لینا ہے اس میں ہم بوندی کو نکال کر رکھے گے اور اس کے نیچے ایک بردن رکھ دینا ہے تاکہ اس میں جو ایکسٹرا آئل ہوگا وہ نیچے اس میں نکلتے جائے گا اب بوندی بنانے کے لیے ہمیں جھارے کو ٹھوکنا پڑتا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک ڈپا رکھنا ہے تو یہ دیکھئے ڈپے کی ہائٹ مجھے تھوڑی کم لگ رہی تھی تو میں نے اس کے اوپر ایک چپٹا اور ڈپا رکھا ہے اور ڈپے کے اوپر ہمیں کوئی بھی ٹاوبل یا پھر نیپکن رکھنا ہے تاکہ جب ہم جھارے کو اس کے اوپر ٹھوکے گے تو ڈپے پر اسکریچ نہ آئے تو اس طرح سے یہ دیکھئے میں نے یہ باریک بوندی وادہ جھارہ دیا ہے ایک دم جیرو شائج وادی بوندی کا جھارہ ہے تو میں نے یہاں تیل گرم ہونے رکھ دیا ہے اور تیل ہمارا اچھا گرم ہو جانا چاہیے جیسے ہی ہم اس میں بوندی ڈا دے تیر کر اوپر آ جانا چاہیے تو یہ دیکھئے تیز ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو اب ہم بوندی بنانا شٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں اس طرح سے پیدے جھارے کو ڈپے کے اوپر رکھنا ہے اور اس طرح سے پیدے ہمیں کڑھائی کے اوپر اسے فیٹ کر دینا ہے اور ایک چمچ میں نے اس میں بیفن والا گھول ڈالا ہے اور اس طرح ہمیں جلدی جلدی ڈبے کے اوپر جھارے کو ٹھوکتے رہنا ہے اور جھارے کو ہمیں دگاتار جلدی جلدی ڈبے کے اوپر ٹھوکتے ہی رہنا ہے اور یدی ہم جھارے کو ٹھوکنے کی اس پیٹ کم کر دے گے تو بوندی ہماری تھوڑی موٹی نکلنے لگے گی تو یہ دیکھئے پھرشٹ بیچ کی بوندی ہماری بن چکی ہے اور یہ دیکھئے کتنی گول گول بوندی بند کر ہماری تیار ہو گئی ہے تو اسے اب ہم نکال لیتے ہیں تو یدی آپ کے پاس میں بارک والا جھارہ ہو تو آپ اسے نکال لیجئے یا پھر اس طرح کی چائے چھننی سے بھی اسے نکال فکتے ہیں تو اس طرح سے نکال دے جائیے اور بڑے والے جھارے کے اوپر اسے ڈال دے جائیے تاکہ جو ایشٹرہ آئل ہو وہ کڑھائی میں نیچے گیر جائے تو یہ ہم نے ساری بوندی کو نکال لی ہے اب اسے ہم جو ہم نے چھننی فیٹ کر کے رکھی تھی اس کے اوپر ڈال دے جائے گے تو یہ دیکھئے تیل ہمارا ابھی گرم ہو چکا ہے اب دوسری بار کی بھی ہم بوندی ڈال دے گے اور جب ہم بوندی ڈالتے ہیں اس شمعے پہ تیل ہمارا اچھا گرم ہونا چاہیے اور جب ہم بوندی ڈالنے لگے گے اس شمعے پہ میں نے یہاں پر گیس کی فلیم کو ہائی ٹو میڈیم کے بیچ میں کر دیا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری بوندیا جلے گی نہیں تو ایک دم ہائی فلیم پر ہم بوندی کو ڈال دے گے تو جب تک ہماری بوندی ڈال کر ہوگی اس ٹائم تک بوندی کا کدر تھوڑا ڈارک ہو جائے گا تو یہ دیکھئے فیکنڈ بیچ کی بھی بوندی میں نے اسی طرف سے بنا کر تیار کر دی ہے اور کتنی اچھی ہماری بوندی بن گئی ہے اور یہ دیکھئے بوندی جب تیل میں اس طرف سے پوری اوپر آ جائے تب ہم چھنی فے فے نکال لے گے تو یہ فیکنڈ بیچ کی بھی بوندی ہماری بڑیا گول گول بند کر تیار ہو گئی ہے اسی طرف سے ہم فارق ہول فے بوندی بنا کر تیار کرے گے بفہ میں ایک چمچ جھارے میں گھول کو ڈالنا ہے اور اس طرف سے جلدی جلدی جھارے کو ٹھوکتے رہنا ہے اور کڑھائی میں جب ہم بوندی ڈالے گے اس سمیں تیل کو اچھا گرمہ ہونا چاہیے اور جیسے ہی ہم بوندی ڈالنے لگے اس شمعے پہ ہمیں گیس کی فلیم کو میڈیم کر کے رکھنا ہے اور جب ہماری بوندی ڈال کر ہو جائے تب ہم گیس کی فلیم کو واپس سے ہائپر کر دے گے اور انہیں اس طرح گولڈن ہوتے تک پھرائی کر دے گے تو بس اسی پروسیجر کو ہمیں بار بار کرتے رہنا ہے اور فاری بوندی ہماری اس طرح موتیوں کے جیسے بن کر تیار ہو جائے گی یہ دیکھئے ساری بوندی میں نے بنا دی ہے اور کتنی اچھی گول گول باریک بوندی ہماری بن کر تیار ہو گئی ہے تو بوندی ہماری بن کر تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کے لیے چافنی بنا دیتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایک دوسری کڑھائی دے گے اور اس میں جس کٹوری سے ہم نے بیسن دیا تھا اسی کٹوری سے ایک کٹوری سک کر دے گے اور اسی کٹوری سے ہم لگ بھگ دیڑ کٹوریش میں پانی ڈال دے گے تو یہ ریشو بھی بلکل پرفیکٹ رہے گا ایک کٹوری شکر اور دیڑ کٹوری پانی تو اب ہمیں گیس کی فلیم کو آن کر دینا ہے اور پانی میں سکر گھلتے تک اس میں چمج کو اس طرح سے چلاتے رہنا ہے اور جب پانی میں سکر اچھے سے گھل جائے تب ہمیں اسے ایک دو منٹ کے لیے اُبال لینا ہے اس کی ہمیں ایک تار یا دو تار وضی چیشنی نہیں بنانی ہے بس پانی میں ہمیں سکر کو دو منٹ کے لیے اُبال لینا ہے تو یہ دیکھئے سکر گھل گئی ہے اب اسے ہم ایک دو منٹ کے لیے اُبالنے دے گے اب ہم اس میں پھوٹ کلر ایڈ کرے گے تو یادی آپ اس میں کلر ڈالنا چاہتے ہو تو ڈالے یا پھر گھر میں بنا رہے ہو تو اسے بینہ کلر کے بھی بنا سکتے ہو تو یہ ہماری چیشنی اُبال گئی ہے تو یہاں پر میں تھوڑا شاہ ریڈ اورنج کلر اس میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھئے لگ بگ ایک سے دو پینچ میں یہاں پر پھوٹ کلر ایڈ کر رہی ہوں یادی آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہو تو اسے اس کی بھی کر سکتے ہو بینہ کلر کے بھی بندی کے لڈو آپ گھر میں بنا سکتے ہو اب یہاں پر ایک چوتھائی چمچ میں اس میں الائچی پاورڈر ڈال رہی ہوں اسے بھی ہم مکس کر دے گے اور یہ ہماری چیشنی بن چکی ہے اب ہم گیس کی فلیم کو کم کر دے گے اور اس میں ہم بندی ڈال دے گے تو جو ہم نے چھنی میں بندی رکھی تھی وہ ساری بندی ہمیں اس میں ڈال لینا ہے اب ہمیں بندی کو ڈال کر مکس کرنا ہے اور اسے میڈیم فلیم پر دو تین منٹ تک پکا لینا ہے جب تک کی یہ چیشنی بندی میں اچھی طرف سے آپ جوب نہ ہو جائے تب تک ہمیں اس طرف سے ہلکے ہاتھوں سے چلاتے ہوئے اسے پکانا ہے لگ بھگ دو تین منٹ میں ہی یہ ساری بندی چیشنی کو اچھے طرف سے آپ جوب کر دے گی جب ہم موٹی وزی بندی بناتے ہیں تو اس میں ہمیں چیشنی بنانی ہوتی ہے اور اس میں بندی کو ڈال کر ہمیں تھوڑی دیر کے بعد میں نکالتے جانا ہوتا ہے لیکن موٹی چور کے دڑو بنانے کے لیے ہمیں بندی کو چیشنی میں دو تین منٹ کے لیے پکانا ہوتا ہے جسے کی اندر تک ہماری بندی رفیلی ہو جائے تو یہ دیکھئے اسے پکاتے ہوئے دگ بھگ ابھی ایک سے دیر منٹ ہی ہوا ہے اور یہ کتنی گاڑ ہی ہونے لگی ہے اور جو ہم نے پھوٹ کدر ڈالا تھا اس کا کدر بھی اس میں آنے لگا ہے اور اسے ہمیں میڈیم فلیم پر ہی پکانا ہے بہت زیادہ لو فلیم پر بھی نہیں پکانا ہے اور ہائی فلیم پر بھی اسے نہیں پکانا ہے میڈیم فلیم پر ہی اس طرح سے ہلکے ہاتھوں سے اس میں چمچ گھوماتے ہوئے اسے ہمیں پکا دینا ہے اور اس طرح سے چلاتے ہوئے لگ بھگ دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھئے فاری پونڈی نے چاسنی کو آپجب کر دیا ہے تو اب ہم گیس کی فلیم کو بند کر دے گے اور اسے ہم ایک تھالی میں نکال لے گے تاکہ یہ جلدی سے تھنڈا ہو جائے تو اب اس مفرن کو ہمیں تھوڑی دیر تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دینا ہے تو یہ مفرن ہمارا ہاتھ سے چھونے دائک تھنڈا ہو گیا ہے اب یہاں پر آپ اس میں مگج کے بھی یا پھر کٹے ہوئے کاجو ڈالنا چاہتے ہو تو اس میں ڈال کر اسے مکس کر دی گئے یا پھر اسے ایسے ہی ہاتھوں سے مکس کر دی گئے تو میں نے اسے ایسے ہی مکس کر دیا ہے اب ہم اس کے لڈو بنا کر تیار کر دے گے اب لڈو بنانے کے لئے ہمیں ایک چھوٹے فائج کا چمچ دے دینا ہے اسے ہم لڈو والے مفرن کو لیتے جائے گے اور اسے لڈو بنا کر تیار کرے گے تو اس طرفے جب ہم ناپ کر لڈو بنائے گے تو ہمارے ایک ہی فائج کے لڈو بنے گے تو مفرن کو اس طرفے ہاتھ میں دے کر اس طرفے ہتھے دیفے اسے ہلکے ہاتھوں سے دباتے جانا ہے اور اسے گول فیب دینا ہے اور یہ دیکھئے لڈو ہمارا بن چکا ہے بعد میں ہمیں اس طرح ہتھے دیفے اسے گول گھوما لینا ہے تو یہ بلکل گول لڈو بن جائے گا اسی طرفے ہم اور بھی لڈو بنا کر تیار کر دے گے اور دیکھئے کتنے اچھے گول گول ہمارے بلکل باجار جیفے لڈو بن کر تیار ہو رہے ہیں اور اس کی فائننگ دیکھئے بلکل باجار کے جیفے لڈو ہمارے دکھ رہے ہیں جو کہ ہم نے کتنے آفانی فے گھر میں ہی بنا کر تیار کر دیا ہے تو آپ بھی فریفی بھی کو ایک بار یرو ٹرائے کیجئے ایک بار آپ نے یدیفے بنا دیا تو آپ کو بھی بنانا بہت ہی آسان لگے گا تو پھر ایک کٹوری بیسن سے ہم نے اتنے سارے لڈو بنا کر گھر میں ہی تیار کر دیئے ہیں اور یہ دیکھنے میں بلکل باجار جیفے لڈو ہمارے دکھ رہے ہیں تو آپ چاہے تو ان لڈووں کو ایسے ہی فیر و کر سکتے ہو یا پھر انہیں ڈرائی تھروٹ سے تھوڑا سا گارنیفنگ بھی کر سکتے ہو تو میں اسے تھوڑا سا پیفتے سے گارنیفنگ کر رہی ہوں تو پھر اگر آپ کو آج کا میرا یہ ویڈیو پشند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک جرد کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈس اور فیمیدی کے ساتھ فیئر کیجئے اور جیدی آپ میرے چینل پر نیو ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نیچے جو بیل بٹن ہے وہ پھر کلک کر دیں تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹی پی کشن آپ کو ملتی رہے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نئی ریفی پی کے شات